بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی کا سوال یہ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح مفہوم اور حوالہ ذکر کریں نیز یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشابی ہے تو اس یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتب حدیث کے اندر ہم اس کو پاتے ہیں جیسا کہ ایک روایت آتی ہے حضرت حبشی بن جنادہ السلولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے اے اللہ جو علی سے دوستی لگائے تو بھی اسے اپنا دوست بنا لے اور جو اس سے دشمنی رکھے اس کا تو بھی دشمن ہو جا اور جو علی کی مدد کرے تم اس کی مدد کرو اور جو علی کا ساتھ دے اور وَعِن مَنْ عَانَهُ جو اس کی عانت کرے تم اس کی عانت کرو یہ راوی حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا حبشی بن جنادہ سلولی ہیں اور یہ مجمع زوائد میں آئی ہے اور اس کے رجال سقہ ہیں ایک اور روایت ہے حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالی عنہ سے جس کے میں یہ آتا ہے کہ اقبلنا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاِ حَجَّةِ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے بعد حجت الویدہ جس میں آپ نے حج کیا تھا واپس لوٹ رہے تھے اور راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو وہاں اعلان ہوا الصلاة جامعتن نماز کے لیے سب کو اکھٹا کیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے بتایا کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مومنوں کے مقابلے میں ان کی جانوں کے مقابلے میں میں زیادہ یعنی اہمیت والا ہوں نبی علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے لوگوں نے کہا ضرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر آپ نے فرمایا کیا ہر مومن کی جان کے مقابلے میں میں زیادہ بہتر اور حقدار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے آپ کی تقدیر اور آپ کی تقدیس کی جائے آپ کی مدد کی جائے اور آپ کی اوپر جان مال سب کچھ قربان کیا جائے لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ تو آپ کہا کہ ہم یقیناً اس بات کا اخرار کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ہادا ولی من آنا مولا کہا یہ میرا دوست ہے میرا قریبی ہے جس کا میں دوست ہوں یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے اللہم آلی من والا ہوں اے اللہ اس آدمی کا تو دوست ہو جائے جو اس کا دوست ہو جائے اللہم آدی من آدہ ہوں اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرے اللہ تو بھی اس کا دشمن ہو جائے یہ حدیث حضرت براء بن عازیب کی روایت ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت زیادہ ہیں جو کہ آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے زوجیت میں تھی اور خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ آپ ہیں اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بیان ہو رہا ہے جیسا کہ حضرت براء بن عازیب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الویدہ حج کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک مقام پر جہاں جس کا نام ہے غدیر خم غدیر قوم ایک مقام ہے وہاں ایک کوہ تھا جو بالکل مکہ اور مدینہ کے بیچ میں درمیان جگہ پر وہاں آپ نے بڑاو ڈالا تھا تو آپ نے کہا صلاح تو جامعات پھر لوگوں کو سب اکھٹا کیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ تقریباً ظہر کا وقت تھا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا پھر اس کے بعد ایک سوال یعنی تقریری یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی علیہ وسلم زیادہ حق دار ہیں مومنوں کی جانوں کے مقابلے میں تو نبی علیہ وسلم اس بات کا اقرار لینے کے بعد میں پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کیا ہر مومن کی جان اور اس کے ہر چیز کے مقابلے میں میں زیادہ حق دار نہیں ہوں سوال یہ تھا کہ آپ سے محبت کرنے میں آپ کا احترام اور آپ کی عزت کرنے آپ کو اپنے جان پر عصار و قربانی کرنے اور آپ کے ساتھ اخلاص سے پیش آنے میں آپ جیسے باپ کا مقام ہوتا ہے اولاد کے لئے اس طرح آپ نے سوال کیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یقیناً آپ ہم سے زیادہ ہر چیز میں حق دار ہیں لوگوں نے کہا بھلا فلمہ قرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فہذا ولی من انا مولا جس کا دوست ہوں یہ میرا داماد اس کا دوست ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم وعلی من وعلہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو جا جس نے اس کے ساتھ دوستی کی اور اس کا دشمن ہو جا جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی آپ نے یہ فرمایا یہاں مولا کے معنی ہے دوست کے ہیں اور مدد کرنے والے کے ہیں ساتھ دینے والے کے ہیں تو یہ حدیث اس بات سے تعلق رکھتی ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت سے ہیں ان کے ساتھ تعلق اور محبت اور ان کی عزت و احترام اور ان کے ساتھ اخلاص سے ہمارا برطاہ ہونا چاہیے اس میں آپ خلیفہ ہیں یہ اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں ہے جیسے کہ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لئے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور یہ حدیث مسند احمد میں تبرانی کبیر میں اور مجموع زوائد میں مسند بزار میں اور کتاب السنہ لیبن ابی عاصم کے اندر موجود ہے مذکرہ بالا حدیث کا مفہوم اس کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست کے ہیں یہاں مولا سے مراد نہ خلیفہ جیسا کہ بعض شیعہ کا دو دعویٰ ہے اور نہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا بلکہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مشکل کشا اور حاجت روا تو صرف اللہ عز و عدل کی ذات ہے جو ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْرِ يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا اور مصیبت کو دور کرنے والا اللہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جیسا کہ لوگ جہالت والے قبر والے اور یہ شیعہ کے پیداوار یہ جو بریلوی ہیں یہ سب اسی طرح سے الٹے سیدھے لوگوں کے سمجھنے قصے اور قبر والوں کے قصے کہ وہ بڑے مشکل کشاہ ہیں آپ کی حاجت روائی ہوتی ہے اور یہاں جو بھی آتا اس کی منتیں پوری ہوتی ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے فرمایا امی یجیب المستر ایدہ دعاہو ایکشف السو او اجعلکم خلافہ الارب بے قص والا بے قص اور لاچار انسان جب پکارے تو اس کی پکار کو قبول کر کے کون ہے جو اس کی مسئبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو مشکل کشائی کرے اور حاجت روائی کرے تم بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 26 تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مصنج احمد میں ترمیذی میں اور اسی طرح سے مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے ترجمہ یہ ہے کہ اور جب بھی تُو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور جب بھی تم کو مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو یقین کر لو بلا شبہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچائے تو وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اگر ساری امت تجھے جمع ہو کر نقصان پہنچانے پر اکھٹی ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر میں لکھ دیا ہے مذکورہ بآیات اور صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک اور مشکل کشاہ اور حاجت روہ اور انسان کی دعاوں کو سننے والا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے کائنات میں کوئی فرد بھی کسی کا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نصیت کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی امت آپ کی امت میں سے کوئی بھی نفع و نقصان پہنچانے کی پوری طرح تمہیں کوشش کرے تو کوئی بھی تمہیں نفع و نقصان پوری امت مل کر بھی تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی کوئی بھی کسی کی قسمت کا مالک نہیں ہے ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہی مختارِ کل ہے وہی مشکل کشاہ ہے اور وہی حاجت رواہ ہے اس مسئلے کی اچھی طرح تھے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس طرح کی حادیث کو پیش کر گئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کی آڑ میں اولیاء اللہ درگاہیں مزارات اور باباؤں سے مرے ہوئے انسانوں سے اپنی حاجت رواہی مشکل کشاہی اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہاں لوگ جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور مختلف قسم میں شرک اور بداعات کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور یہ تمام گمراہی اور بداعات اور شرکیات سے انسان آج اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جارہا اللہ کی لعنت اللہ کا غزب امت مسلمہ پر آج موجود ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنے اور صحیح عقیدہ ایمان اور اپنے عقائد کو عامال کو درست کرنے کی توفیق ادا فرمائے وصل اللہ علیہ وعلا نبی رہا محمد وعلا علی واصحابی اجمائن موسیقی